كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مبارکہ ہے حضرت علی بہت بڑے خطیب سب سے پہلے تو دنیا میں خطیب میرے مدنی محمد مصطفیٰ ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر کے اس کے بعد سیدن علی ہیں اور اس کے بعد والے دور میں جو ہے حجاج علی یوسف وہ بھی وقت کا بڑا خطیب کی اللہ کی شام تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات جو ہے ان کے اندر بڑی نسائے ہیں بڑی عبرتیں ہیں انہیں فرمائے آگے دیکھو مجھے حیرت ہوتی ہے انسان پہ کہ یہ کیسے فیراؤن بن جاتا ہے کبھی نمرود بن جاتا ہے کبھی درندہ بن جاتا ہے اللہ کی مغلوب پر رام نہیں کرتا ہے ڈاکیں مارتا ہے قتل کرتا ہے چوریاں کرتا ہے زنا کرتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس کو یہ سوچتا بھی ہے کہ اس کے لیے جو سب سے عالی غیدہ اللہ نے بنائی ہے وہ شہد ہے وہ شہد کہاں سے نکلتی ہے ایک مکھی سے اور سب سے عالی کپڑا جیس کے لیے ریشن ریشن کہاں سے نکلتا ہے کیڑے سے تو انہیں فرمائے ہیں کہ جسے بندے کا لیباز بھی کیڑے سے ہو رضا بھی کیڑے سے ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کو کینوں نے کھانا ہو پتا نہیں تقبر کے سبات میں کھڑتا ہے اس کو کبھی غور تو کرنا چاہیئے کہ میری ہیسی گرت کیا ہے اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں لکھا کہ اولہو نطفت المدیرہ کہ پہلے جب پیدا ہوا تو ایک گندے پانی سے پیدا ہوا اور انتہا کیا ہے انتہا یہ ہے کہ دو دن بھی رکھتا تو تو بدبودار ہو جائے اور پیٹ کے اندر بھی گندگی اٹھائے پھر رہا ہے لیکن پھر بھی اکڑتا ہے اس لیے حضرت کے خطبات مبارک جو تھے اس میں بڑی نسائے تھی بڑی ہدایات تھے اور بڑی عبر موسیقی موسیقی